بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزار چھہ سو سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ ایک سو اکاسی اکاسی افراد اس محلق وائرس کے سبب زندگی کی بازی ہار چکے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سہتیاب مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے جو کہ ایک امید کی کرن ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت اس وائرس سے گزر رہے ہیں اس وائرس کا شکار ہیں اور اگر سہتیاب مریضوں کی بات کی جائے تو اس وقت دو ہزار کے قریب مریض اس وائرس کے بعد سہتیاب ہو چکے ہیں اور اپنے اپن میں ہم نے دگنا اضافہ دیکھا ہے کیسز میں جس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی ٹیسٹنگ کپاسٹی بہت اچھی ہو گئی ہے اور اب روزانہ کی بنیاد پر تقریباً چھہ ہزار کے قریب ٹیسٹ جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں پھر جتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں سے جو کیسز آئیڈنٹیفائی ہوتے ہیں وہ فورن سے رپورٹ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو سسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی آئیسولیٹ یا کارنٹین منتقل کر دیا جاتا ہے پنجاب کے اگر بات کی جائے تو پنجاب اس وقت سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے سب سے بڑا صوبہ بھی ہے اور اس وقت پنجاب میں مجموعی تعداد آئیڈنٹیفائیڈ کیسز کی تین ہزار سات سو کر چکی ہے کرونا کی اوورال سیچویشن پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہے پروفیسر ڈاکٹر موچ شاکت شیرمن ہے کرونا ایکسپورٹ ایڈوائزری گروپ کے سر سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ایڈوائزری گروپ کرونا کا کس طرح سے تشکیل دیا گیا اس کے میمبر کون کون ہے ڈاکٹرز بھی شامل ہیں کیا ریسرچرز ہیں سائنٹسٹ ہیں اپیڈیویڈیوالوجس ہیں اور اس گروپ کا رول کیا ہے کس طرح سے یہ ایڈوائزری گروپ کام کر رہا ہے ہاں جی جب بھی کبھی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے چاہے وہ فلڈ کی فارم میں ہو چاہے وہ کسی بیماری کی فارم میں ہو تو آپ کو ایک سنٹرل آثوریٹی چاہیے ہوتی ہے جو اس کا انیلیسس کرے اس کے صدباب کے لیے ہدایات جاری کرے تو یہ ایڈوائزری گروپ کا کانسپٹ ہے پہلے ہمارے ہاں جب ڈینگی آیا تو اس وقت بھی پنجاب حکومت نے ایک ڈینگی ایڈوائزری گروپ بنایا تھا اسی فارمیٹ پہ اب ایک سی ایگ کے نام سے بنایا گیا کورونا ایکسپرٹس ایڈوائزری گروپ اس میں کچھ پلمنالوجس شامل ہیں کچھ انفیکشیس ڈیزیز کے لوگ شامل ہیں میں شامل ہوں جو کہ میں براہ راست اس قسم کی چیزوں سے میرا تعلق نہیں ہے میری ایکسپرٹیز تو میں بچوں کا ساجن ہوں لیکن کیونکہ اس کو اوورال جب لوگ اکیلے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ ٹیلیسکوپک ویجن میں ہوتے ہیں ان کو انٹیگریٹ کر کے ایک پیلیٹیبل فارم میں قوانین بنانے پروپوزلز بنانی اور دیکھنا کہ کوئی چیز زیادہ فوکس میں نہ آجائے اور اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز کو باہر نہ رکھا جائے جو ضروری ہے تو ایک ایسے آدمی کی ضرورتی جو ان سب کو مناسب طریقے سے لے کے چلے تو میرا کام وہ ہے بنیادی طور پر اورگنائز کرنا دوسری اس میں سپورٹ کے لیے ایڈمنیسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ سے سیکیٹریل سٹاف ہے سپیشل سیکیٹری ہیلتھ ہیں ایڈیشنل سیکیٹریز ہیں پروکیورمنٹ والے آدمی ہیں سو ایک بڑا بیلنس قسم کا گروپ بنایا گیا ساتھ ہی یہ اجازت دے دی گئی کہ آپ کو جب بھی کبھی کسی کے ایڈوائز کی ضرورت ہے تو آپ کو آپٹ کر سکتے ہیں سو ہم ان فریقونٹلی نہیں ہم بہت فریقونٹلی اور سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان سے مشورے کرتے ہیں پھر جہاں ہم کمیٹیز بناتے ہیں اس میں یہ لوگ شامل نہیں ہوتے باقی ایکسپرٹ شامل ہوتے ہیں سہی تاکہ ہم ایک بیلنس پروپوزل حکومت کو وقتا سر تو آل اوور پنجاب یہ ایک ہی ایڈوائزری گروپ ہے جو اس پر کام کر رہے ہیں اور اس کے کتنے میمبرز ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں ثابت ہوا ہے اور یہ بنایا کب گیا جب پنجاب میں کیسز انٹینسیف آئے ہوئے یا جب پہلا دوسرا کیس آیا تب بنا دیا گیا یہ بائیس مارچ کو نوٹیفائے ہوا تھا اور میں کیونکہ اب گورنمنٹ جاب میں نہیں ہوتا تو بائیس کو مجھے ٹیلی فون آیا تھا کہ ہمیں آپ کی اس طرح ضرورت ہے تو میں والنٹریلی پھر میں اس میں شامل ہو گیا تائیس مارچ کو ہم نے اپنی پہلی میٹنگ کی تھی اور تب سے ہم تقریبا روزانہ بلا ناغہ میٹنگ کر رہے ہیں اس کے اندر بہت سا آفیس ورک کرنے کی ضرورت تھی جس میں ڈیفرنٹ ایس او پیز اور ڈیفرنٹ ایڈوائزریز ڈیشو کرنے کی ضرورت تھی پہلے ہم نے وہ تشکیل دیئے کہ کون سسپیکٹڈ کیسز ہوں گے کن کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور آپ کو پتا ہے شروع میں تیسٹنگ کپیسٹی بہت ہی کم تھی بہت کم تھی چند سو کی تھی تو بڑی کیرفلی کرنا تھا ہمیں پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کے ہسپتالوں کو بھی بلایا ان سے بھی بات چیت کی کہ ضرورت پڑھنے پر وہ ہمیں کتنے بیڈ مہیا کر سکیں گے سو ہم نے ایک سٹیپ وائز انکریمنٹل پیٹن پہ پورا نظام بنایا کہ بجائے اس کے کہ ہم تمام چیزوں کو بند کر دیں ہم آئیڈنٹیفائی کرتے جائیں اور جو ہی کسی چیز کی ضرورت پڑے جب ہمارے نمبرز روز صبح آکے ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں پرانے نمبرز دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنی پالیسی بناتے ہیں کہ آج کی صورتحال یہ ہے تو ہمارے بیڈ آکیپنسی یہ ہے اور اس کے مطابق ہمیں کوئی اور چیز بڑھانے کی ضرورت ہے کے نہیں اس وقت ہماری جو کپیسٹی ہے وہ ابھی کافی زیادہ آویلیبل ہے اور ہم ابھی فی الحال اس کے دس فیصد کے قریب بھی نہیں ہیں جو ہم نے تیاری کی ہے اور اللہ نہ کرے کہ ہم دس فیصد کے قریب بھی جائیں سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس ایڈوائزری گروپ کا کام ہے پروپوزلز بنانا اور اس طرح ریکمینڈیشنز بھی دی جاتے ہوں گی کس طرح سے ریکمینڈیشنز کو تیار کیا جاتا ہے کن بیسس پر تیار کیا جاتا ہے پھر ریکمینڈیشنز کس کو پہنچائی جاتی ہیں پھر کس طرح سے میک شور کیا جاتا ہے کہ ان ریکمینڈیشنز پر ایمپلیمنٹ بنیادی طور پہ پنجاب میں ہیلتھ کو دو مہک میں لوک آفٹر کرتے ہیں ایک پرائیمری ان سیکنری ہیلتھ ہے اور ایک تیشری کیر ان میڈیکل ایڈیوکیشن کا تو ہم بنیادی طور پہ تیشری ہیلتھ کے دفتر میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر ہم سارے ہم پرائیمری والوں کو بھی ساتھ بلا لیتے ہیں یعنی کہ مل کر کام کرے ہیں اپی ڈیمیالوجی والوں کو بھی ساتھ بلا لیتے ہیں پھر ہم ساری سیچویشن انیلیسز کر کے تو وقتن فر وقتن جیسے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا ایک شور مچ کیا تھا کہ ریسوچن ہر کوئی کھانا شروع کر دے کلوروکوین کلوروکوین تو اس پر ہم نے ایک ایڈوائیزیری ایشو کی تھی ہمارا کام بھی ہوتا ہے کہ ہم تمام انٹرنیشنل لیٹریچر کو دیکھ لیتے ہیں ہم بانٹ لیتے ہیں آپس میں کام اگلے دن صبح جب آتے ہیں تو ہم لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے اوپر شیئر کر کے فیصلے کر لیتے ہیں سو ہم نے اس پر ایک لمبی ڈسکشن کی اور ہم نے کہا کہ دیکھیں انسیف ہے اس میں نقصان کا زیادہ احتمال ہے تو ہم نے اسی دن ایڈوائیزیری ایشو کر دی کہ ایسی کوئی ابھی تک ایویڈنس نہیں ہے کہ لوگ یہ اس کا بیجا استعمال اور پھر اسپطالوں پر بھی چیک ان بیلنس رکھا جاتا ہے جتنی ڈیٹس ہوتی ہم ان سب کو جا کے آرڈٹ کرتے ہیں ان میں سے آدھی تو میں نے خود جا کے آرڈٹ کی ہے دیکھنے کے لیے کہ اس کا ڈبل فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ دیکھ لیتے ہیں مریضوں کو سہولتیں کیسی مل رہی ہیں دوسرا یہ ہے کہ ڈیٹھ خامخواہ میں تو نہیں لیبل کی جاری کرونا کسی اور سبب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ان ڈیٹس میں یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ وہ مریض تھے جو پہلے سے ہی کسی وجہ سے بیمار تھے اور کرونا ایک فائنل بلو ثابت ہوا کیا یا یہ کوئی ہیلڈی لوگ تھے کیونکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے لیکن اصر ابھی تک پاکستان میں یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جتنی بھی امواد ہوئی ان میں سے مجورٹی جو کیسز تھے وہ کو موربید کنیشن والے تھے کرونا وائرس کے سبب بہت کم بہت پریکٹیکلی نگلیجبل امواد ہوئی ہے ابھی ہمارے ساتھ ایک لائیف کالر لاہور سے موجود ہیں اسلام علیکم متین والیکم اسلام متین آپ کیا جاننا چاہیں گے میں ڈاکٹر 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 محمود شکر صاحب سے یہ بوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ارلیل طور اور اگر کسی کو اقتدائی گھر میں کسی کو یعنی کہ سسپیکٹیڈ کو پیشنٹ ہو جس میں کرونا کے حوالے سے کوئی علامات ہو تو اس طرح سے ہم اس کو جیج کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ علامات ہیں اور اس کے لیے فرسٹ کے طور کیا میڈیسن یا کیا ایسا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر ڈاکٹر جو ہے نا وہ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے میرے خیال میں گھر میں تو ادویات دی نہیں جا سکتی لیکن شکریہ مطین آپ کا سر آپ نے صرف جی اصل میں دیکھیں بھائی بات ہی ہے کہ کرونا کا اس وقت جو اصل جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ صاحب کے سمر کے حصے میں ان کی عمومی صحت کیسی ہے اس کے مطابق ان کا علاج تجویز کیا جائے گا لیکن اس میں سب سے جو پریشانی کی بات ہے کرونا کے لیے پریشانی بھی میں غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں سب سے زیادہ جو ہمیں غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کرونا بہت سے لوگوں میں اسیمٹومیٹک ہو سکتی کوئی اس کی علامات نہیں ہو سکتی جبکہ وہ دوسروں کو یہ بیماری منتقل کر سکتے ہیں تو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے گھر کے حالات میں اس کو دوسروں کو منتقل کرنے کے امکانات کیا ہیں اور علاج تو شاید اگر ایک ینگ لڑکا ہے یا ینگ بچہ ہے بچی ہے تو اس کا علاج تو شاید بخار کے لیے پینیڈال سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا لیکن ہمیں اس کی کیفیت کا علم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ خود نہ بیمار ہوتے ہوئے بھی یہ بیماری دوسروں کو منتقل کر سکتے ہیں وائرس آگے ٹرانسپیشن اگر اس گھر میں بزرگ ہیں تو وہ بزرگوں کو جب یہ ٹرانسپیشن ہوگی تو ان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے علاج تو اتنا خاص کوئی اسپتال میں جا کر بھی نہیں ہوگا اگر ان کو کوئی اور بیماری نہیں ہے گھر پہ تو پیراسٹ امول لی جا سکتی لیکن یہ مشورہ میں نہیں دوں گا کہ آپ گھر پہ ہی رہیں اور ٹیس نہ کروائیں کیونکہ یہ پتہ کرنا سب سے اہم ہے کہ کیا ان کو واقعی کرونا ہے اور کیا وہ اس کو دوسرے کو ٹرانسپیشن کر سکتے ہیں کے نہیں سر ابھی ہمارے ساتھ ایک اور لائف کالر موجود ہیں ڈاکٹر سلمان ہے میو اسپتال سے اور وہ آپ سے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم سلمان والیکم سلام بھی والیکم اسلام علیو ہاں جی سلمان آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے والیکم اسلام میڈم جی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو ڈیٹ باڈیز کے حوالے سے کرونا ایکسپورٹ ایڈوائزری گروپ ہے کیونکہ ابھی تک جتنی بھی ڈیٹس ہوئی ہیں اس کے اندر لوگوں کو صرف ایک ریکسین کے بیگ میں بند کر کے ان کو بغیر کسی حصل کے فائل طور پر دفن کر دیا جاتا ہے پولیس جنازہ کراتی ہے اور فیملی کو قریب نہیں جانے دیتے کسی بھی طرح باکس کے اور دوسری چیز یہ کہ جو ہوم آئیسولیشن کی پولیسی ہے کیونکہ سندھ کے آج ایڈوٹریڈنل سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہاں ایک سو ستیس لوگوں کو انہوں نے گھروں پہ آئیسولیٹ ہونے کی اجازت دی بھی ہے تو پنجاب کے اندر وہ آئیسولیشن کی پولیسی کپ شروع کی جائے گی تاکہ جو ڈاکٹر وغیرہ متاثر ہو رہے ہیں ان کو ہاسپٹل میں نہ داخل ہونا پر ہے وہ اپنے گھروں میں رہ سکتے ہیں ٹھیک شکریہ سلمان آپ کا سر پہلی بات تو یہ کہ ڈیٹس کے حوالے سے ایک بڑی تشویش پائی جا رہی ہے کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کہ پولیتھن بیگ میں صرف لپیٹ کے اور غسل کیا دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے دیکھیں جہاں تک بات ہے یہ چیز تو تھائیلینڈ سے دو ریپورٹس ہوئی ہیں جو پرسوئی چھپی ہیں جس میں یہ ثابت ہو گیا کہ ڈیٹ باڈیز کین انفیکٹ پیپل اور ہینلنگ تھے یہ تو ثابت ہو گیا اب اگر سر اس کا کوئی ڈیوریشن بھی ہے کہ موت کے اتنی دیر بعد تک یہ وائرس ایکٹیویٹ رہے گا اور اس کے زیادہ یہ سوال اس لیے بیمانی ہو جاتا ہے کہ تدفین کا عمل چوبیس گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے اور چوبیس گھنٹے تک وائرس ٹرانس میٹ ہو سکتا ہے اب اس کے بعد کا تو پھر کوئی تدفین کے بعد سٹیڈی کی جائے تو تب ہی پتہ لگے گا تو اب ہوتا یہ ہے کہ بیسکلی آپ عوام کے لیے لارجر بینیفٹ تلاش کرتے ہیں کسی چیز میں آپ رسک کو کم سے کم کرتے ہیں کسی بھی چیز کا نہ آپ رسک زیرو کر سکتے ہیں اور نہ آپ ہنڈیڈ پرسنٹ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بارگین آہ ارینجمنٹ تھی جو ایک آہ سیفٹی پرکوشنز کے تحت کی گئی کہ ڈیڈ باڈی کو اگر لوگوں کو ہینڈ آور کر دیا جائے گا کہ وہ نورمل غسل دیں وہ نورمل جنازہ پڑھائیں جنازہ تو دیکھیں ایک سو چوالیس نافس تھی سو جنازہ کا تو تصور کوئی نہیں تھا لیکن اگر ڈیڈ باڈی ان کو ایس سچ دی جائے تو آپ سوچ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو آہ سوشل نومز ہیں ان میں کتنے لوگ متاثر ہو سکیں گے بالکل سو جہاں تک بیگ میں بند کرنا اس سے تو مجھے قطن کوئی اختلاف نہیں ہے یہ تو ہونا چاہیے ایون جو ایکسیڈنٹس میں جو شہداء کی مئیت آتی ہے وہ ایک کافن میں بند ہو کے آتی ہے اس کو لوگوں کو باڈی کو ہینڈ اوور نہیں کیا جاتا سو یہ تو ایک ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے ایک تعظیم بھی ہوتی ہے باڈی کی اور مذہب میں بھی اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے کہ اگر سپیشل جو شہید کو گسل نہیں دیا جاتا تو اس کو تو کبھی کسی نیکویسٹن نہیں کیا سب کرونا کے پیشنٹ کو بھی اگر خدا نہ خواستہ موت واقع ہو جائے تو گسل نہیں دیا جا رہا ہے گسل نہیں دیا جا لیکن اگر آپ اس کو پوزیٹیو سینس میں لکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی سہولت ہے کسی کو پنش کرنا یا سزا دینا یا ان کے مذہبی رجحانات سے کھیلنا تو مقصد نہیں ہے بلکل ہے تو اگر اس کو اس لائٹ میں دیکھیں ہاں یہ درست ہے اس سب تک ہم نے آلیڈی ریکمینڈ بھی کر دیا ہے کہ جنازہ پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے کیونکہ اب ایک چھے فٹ کے فاصلے سے ہم نے کانگرگیشن کی بھی اجازت دے دی تو وہ شاید مناسب ایک بات ہوگی ٹھیک سر ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ہوم آئیسولیشن کا آگاز پنجاب میں کب کیا جائے گا سن نے اس حوالے سے اقدامات کر لیا ہے ہاں جی سن نے اس حوالے سے اقدامات کر لیا ہے ہم نے پہلے دن یہ سلمان کو تو پتا ہی ہے کہ میں نے پہلے دن سے یہ پروپوزل میں ہوم آئیسولیشن کا بڑا سپورٹ تھا لیکن ایک گروپ میں جب آپ ہوتے ہیں جب آپ ایک چیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی رائے کو مقدم نہیں سمجھ سکتے آپ کو بائے اگریمنٹ چلنا پڑتا ہے تو اگریمنٹ میں ہمارے جو انفیکشیس ڈیزیز والے لوگ تھے اور ہمارے جو پلمنالوجی والے لوگ تھے ان کا خیال یہ تھا کہ فی الحال ابھی کیونکہ ہمارے پاس اتنا ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ویریبل بڑھاتے جائیں آپ کو اسپتالوں میں گنجائش تو بہت پڑی بھی ہے لیکن اسپتالوں کی حد تک میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں بھی اسپتالوں کے حق میں نہیں ہوں لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب پالیسی بنائی جاتی ہے تو وہ پالیسی لوگوں کے لارجر گوڈ کے لیے بنائی جاتی ہے اور اس میں اپنی اپینین کو آپ کو سیکریفائس بھی کرنا چاہیے لیکن ابھی چونکہ میں گنجائش بھی ہے تو اس لیے اس کا امکان اور ایکسپو جو بن گیا نا وہ اسپتال بھی نہیں ہے اب ایکسپو کی وہ سمپل آئیسولیشن سینٹر کوارنٹائن سینٹر ہو گیا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے جہاں اسپتال بھی نہیں ہے اور لوگ بھی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گھروں میں بھیجیں گے تو گھروں والوں بھی تو انفیکٹ ہوں گے نا بلکل تو یہ تمام تر جو اختیار ہے وہ سب کے بینیفٹ میں ہے پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کریں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹس آپ سے مزید بھی رہنمائی حاصل کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے سٹریشن روم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروفیسر ڈاکٹر محمود شوکت سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ میں موجود ہیں اور آپ پروگرام میں لائف کال بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹس آپ دیکھنے میں یہا رہا ہے کہ لوگ ڈاون تو کیا گیا ہے پھر اس کو تیسے پرل تک مزید بھی بڑھایا گیا ہے تیسری بار اس کو ایکسٹین کیا گیا لیکن لوگ اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ رہے اگر ہم ڈپارٹمنٹل سٹوز کو دیکھے تو ان کے ٹائمنگز تو مقصود کر دیے گئے ہیں لیکن وہاں پر جب بھی جائیں رش ہوتا ہے ان ٹائمنگز کے دوران پر سڑک کنارے راشن کے لیے لائنز لگی ہوئی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس لاؤک ڈاؤن کو مزید موثر بنانے کی ضرورت ہے ایڈوائزری گروپ کی جانب سے اس بات پر کوئی ریکمینڈیشن نہیں دی گئی ہماری ریکمینڈیشن تو یہ تھی کہ لاؤک ڈاؤن کی ایک ڈیفینیشن ہے اور اس کو ایس سچ ایمپلیمنٹ کیا جائے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو ایک ایڈوائزری گروپ ہیں ایمپلیمنٹیشن کی لم سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے اب انفورشنیٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو تعلیمی لیول لوگوں کی اتنی نہیں ہے اور تعلیم سے مراد میری یہ ڈگرییاں نہیں ہیں ایک شعور کی بات میں کرتا ہوں ہمیشہ میں تعلیم کی جب بھی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری لائیولی ہوت کمانے کے لیے ایڈوکیشن ہے یہ لہیدہ ہے یہ تو ایک سکل ہے جو ہم نے ایک وائر کری آپ ڈگرییاں حاصل کریں نہیں میں نے آپریٹ کرنا سیکھ لیا آپ نے شو کرنا سیکھ لیا کسی اور نے چھت ڈالنی سیکھ لی تو یہ ایک لہذا چیز اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں تعلیم وہ ہے جو مجھے شعور دے اور مجھے سوچنے کی حیثیت دے وہ انفورشنیٹل ہماری بڑی لو ہے اس لیے کہ اگر آپ غور کریں تو ہم سارے جو سو کال ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہیں ہماری بنیادی تعلیم تو میٹرک ہے تو میٹرک میں تو کچھ بھی نہیں پڑھاتے ہیں بالکل ہی بالکل کھیل کود کے واپس آ جاتے ہیں آپ سو اس کے بعد ہماری تعلیم تو ہو جاتی ختم تعلیم ہے جو لوگوں کا بہیویر ڈیٹرمنن کرتی ہے ہیلمٹ لوگ وہی وہی چیز یہاں چل رہی ہے نا کہ سڑک پہ جا رہا ہوگا آدمی موٹر بائٹ پہ ہیلمٹ اس نے ہینڈل کے ساتھ باندھی ہوگی جب پولیس نظر آئے گا تو سر پہ رکھ لے گا اس کے بعد اتار کے وہی نگا دے گا بالکل تو بنیادی چیز کیا ہوئی کہ اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہلمٹ اس کے فائدے کے لیے سو لوگ تب ہی کام کرتے ہیں جب ان کو یہ یقین ہو کہ جو یہ کر رہے ہیں ان کے فائدے میں سو انفرچنیٹلی بیکاوز اف دس پور ایڈوکیشنل لیول ہمارے لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پائے ہر کوئی اس کو مزاق نہیں سمجھ رہے ابھی بھی اس کو ایک مزاق ہی سمجھا جا رہا ہے اور اس کو اور ہر کسی کو لگ رہا ہے کہ اس دوسرے کو کرونا ہوگیا ہمیں تو ہوئی نہیں سکتا ہمیں ہو نہیں سکتا یہ خیر ایک human nature بھی ہے کہ انسان یہی سمجھتا ہے ورنہ دنیا شاید نہ چلے لیکن ہم لوگ serious نہیں ہیں بسوں کی چھتوں پر چڑھ کر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ٹرینوں کی چھتوں پر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں لاہور میں جب انڈر پاس بنے تو بہت سے لوگ چھتوں کے اوپر جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ سے مر گئے کیونکہ وہ انڈر پاس کیا اور ابھی بھی سر ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے جس قوم میں یہ ایٹیچوڈز ہوں وہاں تھا لیکن i must admit کہ میری expectation سے زیادہ لوگوں نے اس کو اس میں believe کیا کیونکہ normally تو آپ کو یاد ہے یہاں تو 1965 کی جنگ میں لوگ نیچے کھڑے ہو کے جہازوں کی لڑائی دیکھتے تھے جیسے یہ تماشا ہے تو اس لحاظ سے non serious attitude non serious ہے تو اس لحاظ سے میری expectation سے لوگوں نے بہتر behave کیا اور اس لحاظ سے میں جو دیکھتا ہوں کہ ان پر لوگوں نے بالکل lower social economic order کے لوگوں نے بھی ماسک پہنے اس لیے ماسک پہنے کہ اس حد تک انہیں سمجھ آئی اس سے اوپر اس سے زیادہ سمجھایا پھر کیسے جا سکتا ہے یہ ہمارا ایک gradual process ہے یہ ایک دن دو دن میں نہیں ہوگا ابھی ہمارا ساتھ ایک live caller موجود ہیں اس یہاں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے اسلام علیکم منور منور آپ کیا جاننا چاہتے ہیں ڈاکٹ صاحب سے جو ماسک ہم پہنتے ہیں یہ ایک normal جو surgical ماسک ہے اس کی age کیا ہے جو n95 ہے اس کی age کیا ہے یہ کتنے گھنٹے یا کتنے دن تا ہم جوز کا سکتے ہیں ٹھیک شکریہ منور آپ کا سر surgical ماسک اور n95 ان کا duration کیا ہے جی بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عام public کے لیے n95 کا کوئی تصوری نہیں ہے سو یہ ایک یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ میڈیا نے لوگوں نے misinformation پھیلا پھیلا کر ہمارے لوگوں کی ذہنیت عجیب سی بنا دی ہے کچھ لوگ n95 پہن کے پھر رہے ہیں سارا دن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا سو نہ آپ کی abnormal احتیاط کرنے سے کچھ ہوگا اور نہ آپ یہ سمجھے کہ یہ وائرس آپ کو نہیں ہو سکتا بلکل یہ وائرس نہ بڑا دیکھتا ہے نہ چھوٹا دیکھتا ہے نہ عورت دیکھتا ہے نہ آدمی دیکھتا ہے نہ ہندو نہ مسلمان انہوں نے سب کو ہونا کس کو نہیں ہونا جو خود کو بچا لے گا احتیاط جو کر لے گا احتیاط جو کر لے گا اب احتیاط یہ ہے کہ آپ اپنی hygiene improve کریں جس میں یہ ہے کہ یہ وائرس اس میز پہ بھی لگا ہو سکتا ہے اس کاغذ پہ بھی لگا ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ سانس کے ذریعے سے جب ہم چھینکتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ہمارے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور بہت سے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے موں میں سے کچھ droplets نکلتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے بلکل کچھ لوگ تو نظر آ جاتے ہیں کہ اگر کبھی چھینک آئے تو آپ کو کوئی اڑتیوی چیز نظر آ جاتی ہے لیکن جب ہم بات بھی کرتے ہیں تو ہمارے موں سے مسلسل رتوبت ایک چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں نکل رہی ہوتی اور وہ اتنی کام ہوتی ہے کہ نہ آپ کو محسوس ہوگی جب آپ کو محسوس نہیں ہوگی تو آپ کو ایک فیلنگ ہوگی کہ آپ سیف ہے لیکن اس کی جو فلائٹ ہے جو اس کی ability travel کرنے کی وہ عموماً چھے فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی سو اگر آپ کسی آدمی سے چھے فٹ دور ہے اور یہی تصور ہے اور یہی بار بار بتایا جا رہا ہے کہ چھے فٹ کا پاسٹا رکھے ہیں جو لوگوں کو سمجھ آنا مشکل ہو رہا ہے اور وہ نماز کندے سے کندہ ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں اور وہ نماز جنازہ بھی کندے سے کندہ ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن ترامیہ پڑھنا چاہ رہے ہیں اب ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے اس میں کسی عبادت کی نفی مقصود نہیں ہے نہ ہی ہو سکتی ہے کہ یہ چھے فٹ کے فاصلے پر آپ رہیں گے تو امکان یہ ہے کہ آپ سیف رہیں گے ہاں اگر on top of that آپ نے اور آپ کے مقابل جو بیٹھے ہوئے ہیں دونوں نے ایک سیجیکل ماسک پہنے ہوئے ہیں تو آپ دونوں محفوظ رہیں گے آپ میں سے دونوں کو N95 کی ضرورت نہیں ہے N95 ایک professional ماسک ہے جو ان لوگوں کو پہننا ہے جو اس وارڈ میں کام کر رہے ہیں healthcare workers کو پہننا ہے ان اس وارڈ میں جس میں کرونا مریض ہے حسپٹل میں بھی اس وارڈ میں پہننا ہے جہاں پر COVID-19 patients ہیں جہاں پر COVID یا suspected COVID کا مریض ہے ان لوگوں نے پہننا ہے ورنہ تو دیکھیں سارا سال ہم وارڈوں میں کام کرتے ہیں تو ماسک ڈاکٹرز بھی نہیں پہنتے تھے ابھی بھی نہیں پہنتے ہیں حالانکہ اصولاں گلاوز اور ماسک کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ہونے چاہیے اور یہ سب کو پہنے چاہیے سر اس سوال سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ لوگوں نے expectation سے زیادہ بہتر behave کیا ہے لیکن اگر ہم ایک specific group کی بات کرے وہ group جو below poverty line اپنی زندگی بسر کرے ہیں وہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ٹی وی بھی نہیں دیکھ رہے سوشل میڈیا بھی نہیں use کرتے اور ان تک aware میں اس طرح سے نہیں پہنچ رہی یہ لوگ بہت relax ہیں اور کل کو یہی سب سے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے ڈنگی آیا تھا تو سرولنس پروائیڈ کی گئی تھی گھر گھر ٹی میں گئی تھی بتایا گیا تھا لوگوں گائیڈ کیا گیا تھا تو اس معاملے میں بھی کرونا وائرس کی situation میں بھی سرولنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہاں جی جہاں تک آپ کا آپ کا سوال ہے نا سرولنس کا تو سرولنس دونوں بیماریوں کی بالکل مختلف ہے ٹھیک ڈینگی ایک transmissible ڈیزیز تھی جو مچھر کے کاٹنے سے ہوتی تھی سو ہمارا objective تھا مچھر وہ جو سرولنس جاتی تھی وہ گھروں میں چیک کرتی تھی کہ پانی تو نہیں کھڑا وہ گھروں میں چیک کرتی تھی کہ ٹائر کے اندر پرانے کے اندر پانی تو نہیں کھڑا وا کیونکہ ان میں پانی رہ جاتا ہے اور نظر نہیں آتا تو اس میں مچھر افضائش ہوگی اور اس مچھر کو نے مارنا تھا سو سرولنس پانڈز تھے اس میں وہ مچھلیوں کا پانگ ڈالتے تھے تاکہ وہ مچھلیاں لاروے کو کھا جاتی ہیں مچھر کے اب سرولنس کا تصور ڈینگی میں اور کرونا میں سر اس میں گائیڈ لائنس مختلف نہیں ہو سکتے میں گائیڈ لائنس پہ آ رہا ہوں نا اب آپ کو ایک identifiable enemy تھی کہ ایک خاص قسم کا مچھر اگر اس علاقے میں ہوگا تو امکان ہے کہ ڈینگی پھیلے گا تو آپ نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس چکر میں نہیں جاتے کہ خاص قسم کا مچھر ہو ہم کہتے ہیں مچھری نہ ہو سو ہم ایسی تمام جگہیں ختم کر دیں گے جہاں پہ صاف پانی کھڑا ہو اور اس میں مچھر کی افضائش ہو سو یہ ایک achievable goal تھا identifiable goal تھا اب اس کے against آپ کی problem کیا ہے کہ ایک گھر میں چار لوگ ہیں جوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں جن کو علامات ہی کوئی نہیں ہے asymptomatic ہیں تو آپ surveillance میں کیا کریں گے وہ asymptomatic ہیں ان کو تو ہے آپ پوچھیں گے جا کے awareness provide کی جاتے ہیں awareness ہاں جتنی awareness provide کی جا رہی ہے اس وقت ہر level پہ ہر social media ہر اخبار ہر ٹی وی even مساجد میں یہ اعلان پہلے کیے جاتے رہے جب تک مسجدیں بند نہیں ہوئیں اور مسجدیں بند کرنے کا یہ خود سے بہت بڑا اعلان ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اس میں تو پانچ وقت لوگوں نے جانا تھا تو کیوں نہیں جا رہے اب آپ خود سوچیں جب کسی کو کہا جائے گا آپ نے یہ کام نہیں کرنا جب آپ کے بچوں کے سکول بند ہوئے تو آپ کو بتایا گیا نا کہ سکول کیوں بند ہوئے ہیں سو یہ ایک فارمل awareness ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے implied awareness کہ جب سکول بند ہوگا تو اس کو بتائیں گے تو صحیح نا کہ سکول کیوں بند ہو رہا جب مسجد میں نہیں جائیں گے تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ مسجد میں کیوں نہیں جا رہے اسی طرح جب وہ اسپتال کے کسی وارڈ میں جاتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے آپ کو خانسی سے کام بخار تو نہیں ہے آپ چائنہ یا ایران سے تو نہیں آئے سو یہ ایک awareness ہے جو میرے نزدیک اس سے زیادہ effective awareness ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں بھیجیں لوگوں کو کیونکہ لوگوں کے جب آپ گھروں میں بھیجیں گے تو آپ کو تو پتا ہے یہاں پولیوں کے قطرے نہیں لوگ پلانے دیتے ہیں قطل ہو گئے اس کے اوپر تو آپ کو کوئی گھسنے ہی نہیں دے گا resistance آجاتی ہے اور ایک group اس کے انٹی کھڑا ہو جاتا ہے ایک انٹی کھڑا ہو جائے گا تو اس لیے awareness کے نظام مختلف ہو جاتے ہیں مختلف requirements میں اس میں awareness ہی ہو ہی نہیں سکتی کہ اس میں surveillance تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ دھونڈ ہی نہیں سکتے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں خانسی زکام نزلہ بخار ویسے ہی رہتا سارا سال تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے جب تک آپ test نہیں کریں گے آپ کی testing ability limited ہے for two reasons ایک تو یہ ہے کہ costly test ہے اس میں آپ کے پانچ سے سات ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں صحیح آپ دنیا نہیں کر سکی اپنی آبادی کے test تو آپ کیسے کریں گے دوسری بات اس کی timing بڑی important ہے کہ آپ کتنے دن کے بعد کر رہے ہیں یہ test کچھ ایسے periods ہیں جن میں یہ نہیں آئے گا ویسے test کی اپنی sensitivity 70% ہے صحیح accuracy اتنی اچھی نہیں ہے accuracy 70% ہے so آپ جب test کر لیتے ہیں پھر بھی 30% کو آپ نہیں پکڑ پاتے so surveillance اس میں by nature and by default possible نہیں ہے صحیح ٹھیک professor ڈاکٹر محمود شاکت سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وائرس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ lockdown کو follow کیا جائے اور بار بار جو اختیاتی تدابیر بتائی جاری ہے ان کو follow کیا جائے program میں ابھی ایک break شامل کریں گے ایک break کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹس آپ سے جانیں گے کہ بچے کس قدر پرون ہیں اس وائرس کو catch کرنے میں آپ ہمارے ساتھ رہیے situation room میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے professor ڈاکٹر محمود شاکت سٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بچوں کی protection کے لیے سب سے پہلے اقدامات کیے گئے government کی government کی جانب سے schools کو بند کیا کہ ابھی بھی schools بند ہیں اور اکٹس ماہ تک بند رہیں گے بچے کس قدر پرون ہیں اس وائرس کو catch کرنے میں اور لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے carriers ہیں خود تو شاید اس طرح سے متاثر نہیں ہو سکتے لیکن آگے یہ وائرس بڑو میڈلز میں مرتقل کر سکتے ہیں یہ بالکل آپ نے درست کا کیونکہ یہ وائرس جیسے میں نے پہلے بھی کہا بچے متاثر اس حد تک کے وائرس ان تک پہنچ سکے وہ تو اس حد تک ہی ہو سکتے ہیں جتنے ڈالٹس ہو سکتے ہیں سو ایری بیڈی کین گیٹس وائرس لیکن بچے لکیلی جو کہ ابھی ایکسپرین نہیں کیا جا سکتا کیوں لیکن آل اوور دے ورلڈ ایون چائنا اور اس کے باد بھی باقی دنیا میں بھی بچے سم ہاؤ اس وائرس سے بہت متاثر نہیں ہوتے کیسے اس کام ہیں لیکن جو ہوا متاثر وہ کس وجہ سے ہوئے وہ ہوئے جیسے کچھ بچوں کی ڈیتھ ہوئی انٹرنیشنل ہمارے ہاں تو نہیں ہوئی ہمارے ہاں تو نہ ہوا کہ دس بچے لاہور چھلڑنہ ہسپرل میں آئے اور کچھ ڈی جی خان میں وہ جو زائرین میں آئے ان میں کچھ بچے تھے لیکن انٹرنیشنلی جو ڈیتھ ہوا یہ تھی کہ وہ بچے پہلے سے ڈیزیز تھے کچھ بچے تھے جو ٹریٹ ہوئے تھے فور سرٹن کینسر ان کو کیمو تیرپی مری تھی تو ان کی امیونٹی ڈیسورڈر تھا کچھ بچے تھے جو کڈنی فیلیر میں تھے کچھ لیور فیلیر میں تھے لیکن دو چار ڈیٹس ہیلی بچوں کی پندرہ بیس سال کی عمر میں اور ایک دو چھوٹی عمر میں بھی یوکے میں ریپورٹ ہوئی ہیں سو بچ اس کو ہم ٹیکنیکلی آؤٹ لائر کہتے ہیں کہ مطبع یہ کوئی نومل بہیویر نہیں ہے سو ایکسپشنل کیس ہے اور اس کو ابھی وہ فردہ ڈیٹیل دیکھیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوا کیونکہ دوسری طرف آپ دیکھیں جبکہ بچوں میں نیمونیا اور چھاتی کی انفیکشنیں بہت کامن ہیں تو ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم بچوں کو کیسے آئیڈنٹیفائی کریں اور بچے جو ایمیجنسی میں آ رہے ہیں وہ تو چھاتی کی انفیکشن جانمونیا سے آتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ مجاریٹی میں وہ کوویڈ نہیں ہوگا تو اس لیے پھر ہم نے وہ ایمیجنسی میرز ایمیجنسی میں سارے بچوں کی ہاسپیلز میں بھی لیے کہ بچوں کو ٹریٹ ایسے ہی کیا جائے کہ یہ کیریئر آ رہے ہیں تاکہ وہ ہاسپیل کے سٹاف کو سپریڈ نہ کریں لیکن جو ہی شاک ہو تھے جو ہاسپیل لاہور میں ٹوٹل نو پیشنٹس ایڈمیٹ ہوئے جو کووڈ پوزیٹیو تھے اور ان میں سے کوئی بھی کامپلیکیشنز میں نہیں ہوا اور کیور بھی ہو گئے بلکہ آج بھی کچھ سے پہلے کی خبر ہے کچھ بچے ڈسچارج بھی ہوئے آدھے بچے ان میں سے ڈسچارج ہو گئے اور آدھے ابھی اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں جو وارنٹائی سر ابھی ہمارے ساتھ ایک لائیف کالر لاہور سے موجود ہے اسلام علیکم حبیب حبیب آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے یہ میں ڈاکٹر صحیح پوزنا چاہ رہا تھا کہ جو سے ڈیاب ہو جاتے ہیں پیشنٹ یہ کسی خاص میڈیسن سے یا وہ میڈیسن جو نہیں سے ڈیاب ہو سکتے ان پر کیوں نہیں ایفیٹیو ہوتی صحیح آچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک کرونا کا کوئی علاج نہیں ہے اس سے مرادی ہوتی ہے کہ کچھ کامپلیکیشنز ہیں جو بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جن میں ریسپریٹری نمونیا ہے اور ایک عام میں زبان میں نمونیا کہہ رہا ہوں اب تو اس پر بھی بہت ٹیکنیکل وجوہات آ رہی ہیں کہ کیا ایکچولی ہوتا ہے لیکن وہ کامپلیکیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بعض وقت وہ مسنوی سانس کے لیے وینٹی لیٹرز پہ جاتے ہیں تو وہ سارا سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے وہ کرونا کا علاج نہیں ہے سو ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب کرونا کا علاج اہم نہیں رہتا اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کا علاج کیا جاتا ہے ایکچولی کرونا کا ایک سچ سر وہ پیچیدگیاں کیا ہو سکتا ہے وہ ہی میں بتایا ہے سانس کی تکلیف کہ آپ کے پھے پھڑے کام کرنا بند کرتے ہیں پھر الٹی میٹلی آپ کے ڈیفرنٹ آرگنز کام کرنا بند کرتے ہیں یہ لائف لانگ پرابلمز چلتے ہیں اگر پیشنٹ سروائیف کر جائے یا یہ کیوں ہو جاتا ہے دیکھیں یہ تو لنگز میں فائبروسیس کا ایلیمنٹ بالکل ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ریزیڈول ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے لیکن کرونا کیونکہ ایک نئی بیماری ہے لانگ ٹرم ابھی سٹیڈیز تو کوئی ایویلیبل نہیں ہیں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کرونا کے نتائج دس سال بعد یا چار سال بعد کیا ہوں گے تو یہ تو ایک آنگوئنگ پراسس ہے جو ہمیں اگلے چند سال میں پتہ لگتا رہے گا ہو سکتا ہے کہ بہت سی بیماریاں رہ جائیں اور ان کے اثرات جسم میں رہ جائیں لیکن عمومن وائرل ایلنس کے بعد کوئی بہت سیریس ایشو نہیں ہوتا اور یہ اسی فیصد آبادی جن میں یہ نون سیریس انوالمنٹ ہے یا اسیمٹومیٹک ہیں ان میں تھا ہم امید نہیں کرتے کہ کسی قسم کا کوئی لانگ ٹرم کانسیکونس ہوگا سر اس سوال سے پہلے ہم بچوں پر بات کر رہے تھے بچے کیریئرز ہیں لیکن ان کے لیے پوری پوری اختیار کی جا رہی ہے اور چردرن اسپطال میں بھی کچھ پیشنس تھے بچے تھے کیور ہو گئے بچوں کے لیے ایڈیشنل اختیار کیا ہو سکتی ہے کیونکہ بچے آج کل گھروں پر ہیں لیکن شام کے ٹائم یہ دیکھنے میں آ رہا ہے پاکس میں جا رہے ہیں کھیل کود رہے ہیں اصل جھگڑا تو وہی آ گیا نا جی کہ ہمارے ہاں پاکستان شاید دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں تین جنریشنز ایک گھر میں رہتی ہیں سب سے زیادہ نمبر پرسنٹیج دنیا میں انڈیا اور پاکستان میں ہے جہاں تین جنریشنز ایک گھر میں رہتی ہیں جوائنٹ فیملی میں بھی تین جنریشنز مطلب دادا بھی ہیں والد بھی ہیں بچے بھی ہیں اور بچوں کے بچے بھی ہیں سو بات یہ ہے کہ ان بچوں کو تو شاید کوئی علامات بھی زائد نہ ہوں لیکن اصل مسئیبت یہ ہے کہ جب یہ بچے باہر سے وہ وائرس گھر میں لے آئیں گے اور جیسے ہمارے ہاں ایک اچھا فیملی سسٹم ہے کہ بچوں کو بزرگ پیار بھی کرتے ہیں انہیں گود میں بھی لیتے ہیں چومتے بھی ہیں تو اس سلسلے میں پھر اس وائرس کی ٹرانسمیشن اس مارجنلائز پاپولیشن کی طرف ہو جائے گی اور وہ انفورشنیٹلی ایک ہمارے لیے خطرناک صورتحال ہے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن میں یہ ساری پیچیتگیاں پیدا ہوتی ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن میں موٹیلیٹی زیادہ ہے تو یہ ایک مسئلہ بچوں کی وجہ سے آ رہا ہے جس وجہ سے سکولز کو بند کرنے کا مقصد بھی یہی تھا اور جو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ بچوں کو باہر نہ جانے دیں وہ بھی مقصد یہی ہے کہ بچے تو شاید خود سے بیمار نہیں ہوں گے لیکن وہ بیماری کی پھیلاو کا ایک بہت بڑا سبب بنیں گا سر بہت سے ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ اس وائرس نے جب اپنی پیک دیکھی ہے اس کے بعد نمبر سٹیبل ہو گئے ہیں اور اس طرح سے ٹرانسمیشن نہیں ہوئی کیسز میں اتنا اضافہ نہیں دیکھنے میں آ رہا پاکستان کے مطالق بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ دس سے بیس مائے کا جو ٹائم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ وائرس اپنی پیک دیکھے گا اس کے بعد ہم نومل ہو جائیں گے کیسز بھی اس طرح سے نہیں بڑھیں گے اور ٹرانسمیشن بھی سلو ہو جائے گی یہ بات کس بیس پر کی جا رہی ہے یہ بات اس بیس پر کی جاتی ہے کہ جیسے یہ وائرس تو مسلسل پھیل رہا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اسی فیصد لوگوں میں اس کی کوئی علامات نہیں ہیں اور اس کا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہم نے ٹیسٹنگ کپیسٹی بڑھائی تو آپ نے یہ دیکھا پوزیٹیو نمبر بڑھنے شروع ہو گئے چار اپریل کے بعد ایک دفعہ نمبر بہت اوپر گئے اس لیے کہ یہ نہیں کہ پھیلنا تیزی سے شروع ہو گیا تھا اس لیے کہ ہم ڈیٹیکٹ تیزی سے کرنے لگ پڑے تھے سو وہ وائرس تو اپنی جگہ پھیل رہا ہے لیکن یہ تقریباً پیٹن یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ کمیونٹی میں ایک ریزیسٹنس ڈیویلپ ہو جاتی ہے کہ وہ وائرس پھیلنا تھا لیکن وہ پھیلے کا کیسے کہ آپ کے پاس تو پہلے ایمیونٹی ہے سو آپ اس وائرس کو ریجیٹ کریں آپ ہرڈ ایمیونٹی کا سکتے ہیں something like that I didn't want to use the term ہرڈ کیونکہ ہرڈ ایک تیکنیکل سپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے لیکن آپ کیونکہ وہ بات کر رہی ہی تھی نا گراف کی تو گراف اس لیے پھر سٹیبل ہو جاتا ہے کہ اب نئے لوگ ریکروٹ نہیں ہو رہے سسیپٹیبل لوگ کم ہو گئے جن کو وائرس ہو سکتا تھا انفیکٹیڈ لوگ بڑھ گئے تو وہ جب ایک سیٹن لیول پہ چلے گئے تو مزید نہیں بڑھیں گے کیونکہ اب ایسے لوگ اویلیبل نہیں ہیں جن کو وہ وائرس ٹرانسفر کر سکیں انفیکٹیڈ کا علاج ہو رہا ہے جو سسپیکٹس نے ان کو علیہ دا کر دی گیا اور باقی کچھ علاج ہو رہا ہے اور جب وہ نیشلی کیور رہ جاتے ہیں تو وہ ایمیونٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں یہ جو ہم ریکوورٹ کہہ رہے ہیں یہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس اپیسوڈ سے ہو کے نکلائے ہیں اور اب ان کی باڈی میں ایک انٹی باڈیز بن چکی ہیں جن پہ دوبارہ وائرس حملہ نہیں کرنا اصولاً چاہیے لیکن اب ریسنٹلی کچھ ریپورٹ ساؤتھ کوریا سے اور چائنے سے بھی آ رہی ہیں کہ لوگ دوبارہ سے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو سر وہ جو دوبارہ سے متاثر ہو رہے ہیں وہ وائرس دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتا ہے یا وہ دوبارہ اس وائرس سے ایکسپوز ہوتے ہیں انوائرمنٹ سے نہیں وہ بیسکلی وائرس ایکٹیو تو نہیں ہوتا وہ وائرس تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا جیسے آپ کو پتا ہے وائرسز جو ہیں یہ اپنے اندر معمولی تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں سو اب یہ چیز ہے کہ کیا وہ چھوٹی سی معمولی تبدیلی ہے لیکن وہ سمٹیمائٹک نہیں ہوئے وہ صرف پوزیٹیو ہیں جس کا مطلب ان کی باڈی میں وائرس موجود پایا گیا ہے لیکن وہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکا سو اس میں چھوٹی موٹی میوٹیشنز ہوتی رہیں گی اور جیسے میں نے بتایا یہ کوئی تو یعنی یہ بات سر ٹھیک ہے کہ وائرس سلسل موٹیٹ ہو رہا ہے پاکستان میں اس کی کوئی اور شکل ہے امریکہ میں کوئی اور شکل ہے اس کی ابھی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ابھی تک دو ویرائٹیز آئیڈنٹیفائی ہوئی ہیں ایک ایل ٹائپ اور ایک ایس ٹائپ ایس ٹائپ زیادہ کم خطرناک ہے اور ایل ٹائپ زیادہ خطرناک ہے کیا اثرائی یہ ہے کہ امریکہ میں اور یوکے میں اور موسٹ اف دی یورپ میں وہ ٹائپ وہ ہے جو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے جبکہ پاکستان انڈیا میں مقابلتاں کم لیکن دیکھیں جیسے آپ نے کہا اب یہ ہماری پیک نہیں آئی پیک کا پتہ تو آپ کو تب ہی لگ سکتا ہے جب پیک آ جائے ابھی تو آپ کا کرو ایک سٹیبل چل رہا ہے ایک ریگولر چل رہا ہے اور کوئی ایکسپنینشل بھی نہیں بڑا لیکن نیچے بھی نہیں آیا سو ہم کہہ نہیں سکتے جب یہ نیچے جانے لگتا ہے تو کیلکولیشن یہ ہے جو میٹھمیٹکل موڈلز ہیں جو پیور میڈیکل موڈل نہیں ہے جو میٹھمیٹکل موڈلز ہیں کیونکہ ہر چیز میں میٹھمیٹکس تو انوالڈ ہوتی ہے سو میٹھمیٹکل موڈلز یہ کہتے ہیں کہ تقریباً سو دن کے بعد اس کی پیک عجیب ہوتی ہے سو چھبیس فروری کو ہمارا پہلا کیسا آیا تھا سو میڈل آف می کے جو ڈیٹ دی جاری ہے وہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے دی جاری ہے کہ دنیا میں تقریباً پیک سو دن پہ اچھیو ہوتی ہے سو اگر یہ ویسے ہی چلا تو ہماری پیک تقریباً سو دن پہ آئی ہے یعنی کہ دوسروں کے تجربات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیونکہ دنیا میں چیزیں تو عمومن سائنس کے مطابق ہی چلتی ہیں سر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہیلٹ کیئر ورکرز بہت متاثر ہوئے بہت سے ڈاکٹرز ایسے تھے جو ایسے پیشنس کو دیکھتے ہوئے اس ویرس کے ساتھ ایکسپوز ہوئے پنجاب کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر ایک سو بیس کے قریب ہیلٹ کیئر ورکرز ہیں ڈاکٹرز ہیں جو متاثر ہوئے گروپ کی جانب سے جو کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ ہے ڈاکٹرز کی سیفٹی کو میک شور کرنے کے لیے ہیلٹ کیئر ورکرز کی سیفٹی ہے اس کو میک شور کرنے کے لیے کوئی ریکمینڈیشن صدی تک دی گئے جی بالکل پہلے دن یہ تئیس مارچ کو ہم نے جو بنایا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر کے لیول ون لیول ٹو لیول تھری براڈلی ڈیوائیڈ کر کے بتا دیا تھا کہ دیکھیں اس لیول پہ جو کوئی کام کر رہا ہے ہم اس میں ڈیفنشیٹ نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ڈاکٹر ہے یا نرس ہے یا پیرامیٹیکل ہے یا جینیٹر ہے جو اس ایریے میں کام کر رہا ہے اس کے لیے کوڈ یہ ہے جو لیول ٹو میں کام کر رہا ہے اس کے لیے کوڈ یہ ہے اور وہاں وہ ان نائنٹی فائیو جو آپ کا پہلا سوال تھا وہاں وہ دینے تھے اور جو لیول تھری جس میں کرونا پوزیٹیو پیشنٹس ہیں وہاں وہ پوری پی پی ای جو پرسنل پرٹیکٹیو ایکپمنٹ دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے دیکھیں اصول جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر کے بھی زیرو رسک نہیں کر سکتے اٹلی میں یوکے میں یو ایسے میں میڈیکل کیر ٹیکرز جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے لیکن ہم اختیار کر سکتے ہیں ہاں اختیار ہم کرے وہ ہم نے پہلے دن تدابیر بنا دی اور وہ ہم نے انشور بھی کیا کیونکہ ٹائم سکیل اتنا کم تھا تو حکومت کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ فوری طور پر آپ نہ اتنی چیزیں ایک ریکوائر کر سکتے ہیں نہ پہنچا سکتے ہیں تو تمام میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو پیسے ریلیز کر دیئے گئے پچیس مارچ کو کہ وہ یہ چیزیں خرید لیں پھر ان کو ایک ریلیکسیشن دی گئی کہ اگر ان کو مہنگی بھی مل رہی ہے تو وہ خرید لیں کیونکہ you have to have faith in people اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس پہ آپ کی باز پورس بھی نہیں ہوگی اگر آپ نے مہنگا خرید ہے جس طرح ایک پبلک منی کے سپینڈ کرنے کے تو بہت سے ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے میں خود administrative positions میں نہ ہوں تو آپ کو بہت مشکل سے پیسے خرشنے ہوتے ہیں لیکن اس کو ہم نے اس کی gravity دیکھتے ہوئے یہ بھی allow کر دیا کہ اس میں آپ کی ویسی پوچھ گچھ نہیں ہوگی یہ ممکن نہیں ہے کہ سب لوگوں نے 35 روپے کا خریدہ ہو اور آپ 506 روپے کا خرید لیں یہ تو ممکن نہیں ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے اور میرے نظریک سب سے اہم سوال ہے وائرس تو وہی کر رہا ہے جو اس نے کرنا ہے سائی دنیا میں اور وہی کرے گا پہلی بات یہ ہے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ وائرس ہے اس کی نہ کوئی مذہبی حیثیت ہے نہ یہ ہمارے ایمان کو جانتا ہے نہ یہ ہمارے ملک کو جانتا ہے نہ اس کا گرمی سے کوئی تعلق ہے لیکن یہ سب کو متاثر کرے گا یہ سب کو متاثر کرے گا اور یہ ویسٹن آسٹریلیا میں جہاں پہ گرمی ہم سے بھی زیادہ تھی وہاں اس نے وہ تعلقہ مچایا کہ جس کا حساب نہیں ہے صحیح سو ہمیں مفروضوں سے دور رہنا اس کے بعد آپ وائٹس ایپ سے جتنا بچیں اتنا اچھا ہے کیونکہ وہاں تو عجیب و غریب انفرمیشن پھیلائی جاتی ہے جو جس کا دل کرتا ہے آثنتک سورسز ہوں لیمون کی پی اے چھ انہوں نے آٹھ اشاریہ آٹھ اور یہ مسلسل آپ کو آرہا ہے جبکہ لیمون کی پی ایج دو ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے اس کو ایسی سے مارنا ہے کوئی کہتا ہے اس کو ہیٹ سے مارنا کوئی کہتا ہے اس کو سٹیم سے مارنا ہے ایسی چیز جو آپ کو نقصان نہیں دیتی اس کے کرنے میں حرج کوئی نہیں تو میں پہلی بات تو یہ کہتا ہوں کوئی حرج نہیں اگر آپ پانی پین اگر آپ سٹیم بھی لیں گرم پانی کا بھی کہا چاہ رہا ہے تو یہ تو چائنیز ساری عمر سے پی رہے ہیں اور وہ بیٹر ہیلتھ انڈیکیٹرز سو ایسی چیزوں کا تو کوئی ہے لیکن جہاں پر آپ کو کوئی ایسی چیز کہے جو سردست آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند نہیں اس سے بچیں دوسری بات ہمیں اس کو اکل سے ہینڈل کرنا ہے اکل کیا ہے میں آپ کے دفتر آیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ نے گیٹ لگایا جس میں آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو ڈسنفیکٹ کر رہے ہیں اس کی گیٹ کی کوئی اہمیت نہیں نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ اس کا سر لیکن کپڑے تو ڈسنفیکٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ انفیکشن تو آپ اپنے موں سے دے رہے ہیں اگر میں ہاتھ پہ چھینک مار کے یہاں رکھ دوں ہمارے آفس میں تو ماسک بھی پروائیٹ کیا جا رہے ہیں روزانہ گلافز بھی دیا جا رہے ہیں جگہ جگہ سینٹائزر لگ رہے ہیں لیکن اس گیٹ کا کوئی اہمیت نہیں ہے سو ہمیں ایسا میسج لوگوں کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس پہلی پیسے کم ہوتے ہیں تو ہم اپنے پیسے ضائع نہیں کر سکتے اور ہم نے اس پہ ایڈوائزری ایشو کی ہے تمام حکومت کے محکموں کو کہ گیٹ مت لگائیں دوسری بات آگئی کہ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب لوگوں نے یہ کرنا ہے جو آپ نے بتایا سینٹائزر لازٹ منٹ ہے اس کو جلدی سے سینٹائزر سفائی کا دھیان کریں لوگوں سے چھ فٹ دور رہیں یہ آپ کر سکتے ہیں اور باقی آپ اللہ تعالی سے امید کر سکتے ہیں کہ ہماری کوششیں قبول ہوں اور ہم اس بابا سے بچے رہیں حکومت نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ٹرینڈ دیکھنے جو ہمارے روز صبح بیٹھ کے دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنی پالیسی چینج کرتے ہیں اب ہم کمیونٹی میں دس ہزار ٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتا لگ سکے کہ وہ ایسیمٹیمیٹک لوگ کہاں ہیں اور کون ہے اور کیسے ہم ان سے پھیلاو کو روک سکتے ہیں ٹیسٹنگ کپیسٹی اچھی ہو گئی ٹیسٹنگ کپیسٹی بڑھا رہے ہیں بیڈ ہم نے آلیڈی ارینج کر لی ہیں کوئی لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک چیز سوچیں کہ جب کوئی فیصلہ گھبرانے کی ضرورت نہیں لیکن اختیاط لازمی ہے اختیاط لازمی ہے اور ایک چیز سوچیں کہ اگر حکومت کو فیصلہ کرتی ہے تو وہ آپ کی بہتری کو مدے نظر رکھتے ہو کرتی ہے اس کو آپ کو تھوڑی چی تکلیف ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس تکلیف کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی نا اہلی ہے یا کوئی آپ سے بدلہ لے رہا ہے صحیح ٹھیک اور اب تک جتنے بھی حکومت کی جانب سے اگرامات کیے گئے ہیں وہ ہم سب کے بینفٹ میں کیے گئے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ساپ پروفیسر ان پر عمل پیرا ہوں تاکہ ہم سب اپنے آپ کو اور اپنے سے منسلک جو لوگ ہیں ان کو محفوظ بنا سکیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ